موسیقی پی آئی سی کے مرکزی دروازے پر تعلہ ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا آپریشن کے لئے داخل مریضوں کو گھر پھیج دیا گیا دل کی دوالے نے دوسرے علاقوں سے آئے مریض خالی ہاتھ لوٹ گئے امرجنسی، انڈور، آؤٹڈور اور دیگر سروسز بن صرف انتہائی تشویشناک حالت کے مریض آئی سی یو میں داخل ابھی یہ جو تھا یہ ایک ماب تھا اور اس ماب کے اندر نون لیکے بھی کچھ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوائنٹ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ٹی وی چینلوں کے ویڈیو کیامراز کے ذریعے سے اور ٹی وی چینلز کے ہی ویڈیو کیامراز کے ذریعے سے یہ چیزیں ساری پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف تعدیبی کر رہی ہیں لوگوں پر حملہ کرنے کی روایت نون لیگ نے ڈالی وکلا کی آڑ میں لاشیں گرانے کی سازش تھی پولیس کے ساتھ مل کر سازش کو ناکام بنایا وکلا کے تشدد کا نشانہ بننے والے صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شہان کی پرگرام نیا دن میں گفتگو کہا انتالیس وکلا گرفتار ہیں ویڈیوز کے ذریعے باقی بھی پکڑے جائیں گے دہشتگردی اور اقدام قتل کی دفاعت بھی لگیں گی قید عاظم کا کوٹ پہن کر انہیں نے جہلوں سے بھی بتر سلوک کیا ہے قوم جو ہے وہ سکتے میں آگئی ہے یہ کالے کوٹ اور سفید کوٹ کی لڑائی میں تین جانے گئی ہیں لاہور میں بکلا کے تشدد کی وجہ سے قوم شرمندہ ہے بکلا گردی کی وجہ سے اموات افسوسناک ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا اظہار مزمت کہا عاصف علی زرداری کی زمانت ہوئی اچھی بات ہے یہ لوگ مارچ تک پلی بارگین کریں گے پلی بارگین نہ ہوئی تو بلاول کی سیاست پارغ ہو جائے گی میگا منی لانڈرنگ اور پارٹلین ریک کیسے سابق صدر زرداری کی رہائی کا امکان زمانتی مچل کے جمع کر آئے جانے کے بعد روکار جاری ہوگی عاصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سمات ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے گزشتہ روز سابق صدر کی زمانت منظور کی تھی عدالت آلیا نے ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا برطانیہ کا نیا وزیراعظم کون بریکزٹ کے نام پر قبل اس وقت انتخابات ویلز سکوٹلینڈ اور نورت آئیلنڈ میں پولنگ وہ جنگ آغاز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر بارہ مجھے ہو گیا نتائج سے بریکزٹ کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا ساڑھے چھے سو انتخابی حلقوں پر مشتمل برطانوی ایوان نمائندگان کے لیے تین ہزار تین سو بائیس امیدوار میدان میں ستر مسلمان امیدوار بھی شامل ملک کے بالائی علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برف باری وادیہ نیلم میں موسم سرد لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش سردی میں اضافہ ہو گیا کراچی میں بوندہ باندی کے بعد تھنڈی ہواہیں چل پڑی آج بادل جم کے برسیں گے مہکمہ موسمیات نے خبر دے دی اور پاکستان اور شرلنکہ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ بارش سے متاثر دوسرے دن بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا شرلنکہ نے پانچ فکٹوں پر دو سو بائس رنز بنا ہے اور علیم ڈار نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا سابق ویسٹ انڈین ایمپائر سٹف بانکر کو بچھے چھوڑ دیا ٹیسٹ ٹریکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک سونتیس ٹیسٹ میچز سوپروائز کرنے والے ایمپائر بن گیا علیم ڈار پرچ میں نیوزلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں ایمپائرنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں پنجاب انسٹیٹیوڈ آف کارڈیالوجی پر بکلا کا حملہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ونزریام پر آ گئیں بکلا ایمرجنسی وارڈ میں ڈنڈے ہاتھوں میں لیے حملہ آور ہوئے اور شیشے اور دروازے توڑ دیئے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف سبے لوائکین جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے بکلا کے خلاف مقدمات درج انصداد دہشتگردی کی دفعات بھی شامل شہر کے حساس مقامات پر سیکیورڈی فورسز تاینات پی آئی سی کے مرکزی دروازے پر تعلہ ڈاکٹرز نے کام چھوڑ دیا آپریشن کے لیے داخل مریضوں کو گھر پھیج دیا گیا دل کی دوالے نے دوسرے علاقوں سے آئے مریض خالی ہاتھ لوٹ گئے امرجنسی، انڈور، آؤٹڈور اور دیگر سروسز بن صرف انتہائی تشویشناک حالت کے مریض آئی سی یو میں داخل لوگوں پر حملہ کرنے کی روایت نون لیگ نے ڈالی وکلا کی آڑ میں لاشیں گرانے کی سازش تھی پولیس کے ساتھ مل کر سازش کو ناکام بنایا وکلا کے تشدد کا نشانہ بننے والے صوبائی وسیر اطلاعات فیاض الحسن شہان کی پرگرام نیا دن میں گفتگو کہا انتالیس وکلا گرفتار ہیں ویڈیوز کے ذریعے باقی بھی پکڑے جائیں گے دہشتگردی اور اقدام قتل کی دفاعت بھی لگیں گے قید آزم کا کوٹ پہن کر انہیں نے جہلوں سے بھی بتر سلوک کیا ہے قوم جو ہے وہ سکتے میں آگئی ہے یہ کالے کوٹ اور سفید کوٹ کی لڑائی میں تین جانے گئی ہیں لاہور میں بکلا کے تشدد کی وجہ سے قوم شرمندہ ہے بکلا گردی کی وجہ سے اموات افسوسناک ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا اظہار مزمت کہا عاصف علی زرداری کی زمانت ہوئی اچھی بات ہے یہ لوگ مارچ تک پلی بارگین کریں گے پلی بارگین نہ ہوئی تو بلاول کی سیاست پارگ ہو جائے گی میگا منی لانڈرنگ اور پارٹلین ریک کیسے سابق صدر زرداری کی رہائی کا امکان زمانتی مچل کے جمع کرائے جانے کے بعد روک کار جاری ہوگی عاصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سمات ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز سابق صدر کی زمانت منظور کی تھی عدالت آلیہ نے ایک کروڑ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا برطانیہ کا نیا وزیراعظم کون بریکزٹ کے نام پر قبل اس وقت انتخابات ویلز، سکوٹلینڈ اور نورت آئیلنڈ میں پولنگ بوجنگ آغاز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر بارہ مجھے ہو گیا نتائج سے بریکزٹ کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا ساڑھے چھ سو انتخابی حلقوں پر مشتمل برطانوی ایوان نمائندگان کے لیے تین ہزار تین سو بائس امیدوار میدان میں ستر مسلمان امیدوار بھی شامل ملک کے بالائی علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برف باری وادیہ نیلم میں موسم سرد لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش سردی میں اضافہ ہو گیا کراچی میں بوندہ باندی کے بعد تھنڈی ہواہیں چل پڑی آج بادل جم کے برسیں گے مہکمہ موسمیات نے خبر دے دی اور پاکستان اور شرلنکہ کے درمیان نے راولپینڈی ٹیسٹ بارش سے متاثر دوسرے دن بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا شرلنکہ نے پانچ وقتوں پر دو سو بائس رنز بنایا اور علیم ڈار نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا سابق ویسٹ انڈین ایمپائر سٹف بانکر کو بچھے پیچھے چھوڑ دیا ٹیسٹ ٹریکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک سونتیس ٹیسٹ میچز سوپروائز کرنے والے ایمپائر بن گیا علیم ڈار پرچ میں نیوزلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں ایمپائرنگ کے فرائز انجام دے رہے ہیں